سب سے پہلے ہم نے آپا یہ بیسک سپنج بنایا ہے بیسکلی زیادہ بیکنگ میں لوگ فیٹ لیس سپنج یوز کرتے ہیں لیکن ہم نے اس کے اندر فیٹ ایڈ کیا یعنی کہ پاوم اوئل ایڈ کیا اس کا میتھڈ سیم وہی ہوگا انڈے اور شگر کو ٹیٹرا والیوم تک بیٹ کریں گے اس کے بعد اس کے اندر فلاہر ٹیٹرا والیوم مینز تین دفعہ وہ ہو جائے جی فور ٹائم تک یعنی کہ وہ بیٹ ہوگا یعنی کہ اس کی فلفنس ایسی ہو جائے گی کہ زیادہ رنی نہیں ہوگی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو جسٹ مکس کرنا ہے زیادہ بیٹ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے لاس میں فلاہر اور بیکنگ پورٹر ایڈ کر کے مکس کریں گے وان ایٹی سیلسیس پس کو بیک کر دیں ٹھیک ہے اچھا میں ایک تفعہ سمجھا دیتی ہوں انڈے لینے ہیں آپ کو آٹھ اس کے بعد میں آپ اس میں چینی دالیں گے دو سو چالیس گران اور اس کو آپ کو اتنی اچھی طرح بیٹ کرنا ہے کہ وہ تھری ڈو فور ٹائمز والیوم میں بڑھ جائے فلفی ہو جائے رنی نہ ہو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ اس میں آئل ڈالنا ہے آپ کو ون سکسٹی گرام تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اور اس کو ہلکے پہ بیٹ کریں زیادہ آپ کو اس کو تیل ڈال کے بیٹ نہیں کرنا ہے وانا وہ بیٹ جائے گا ٹھیک ہے اور پھر آپ کو اس میں دو سو چالیس گرائم میدہ اور ون ٹی سپون ہیپٹ بیکنگ پاورڈر دونوں کو ساتھ چھان کے آپ اس میں ڈال کے ہلکے ہاتھ سے فولڈ کر کے اور آٹھ انچ کے پین میں دو پین آپ کو بن جاتے ہیں دو پین لیے تھے آٹھ آٹھ انچ کے دو پین لیے تھے آٹھ آٹھ انچ کے اس میں بیک کر لیا بیک کرنے کے بعد وان ایٹی ڈگریز پہ بیک کریں گے پچیس منٹ کے لیے اور تھنڈا کھرنے کے بعد اس کو ایک کو دو میں کچھ لیا ٹھیک ہے آپ اس کو سٹارٹ کردیں کیونکہ اس کے اندر سٹروری میکرم جو ہے وپی وپ کی اس کو یوز کر رہنےamas یہ دیکھیں اس کو ہمڑہ کھرنے کے آپцы کو پین کر اور بات GB کے اندر خود سٹروری کی طاعت بہنہ کی کھرانی سولہ پرسنٹ اس میں ریل سرابریز کی کیوری بھی آئید ہے اس کو ہم نے تھاو کیا ہوا ہے پلس ٹو ٹی سیون کے ٹمپریچر پہ ہم اس کو بیٹ کریں گے جیسے یہ بیٹ ہوگی ہم اپنی ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کو ریڈی کرتے جائیں گے بالکل میڈیوم سپیڈ پہ ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے اچھا مجھے ایک سوال پوچھنا ہے سوال یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے کھین کو اتنا کیوں روم ٹمپریچر پہ کیا ہے کیونکہ آج کالا پاہ ویدر ایسا ہے کہ اس کو نیڈ ہے کہ 5 6 7 یہاں کا سیلسیس کے ٹمپریچر پہ ہوگا تو اچھی بیٹ ہوگی اوکی آئیس کریسٹل بلکل ختم ہو جائیں گے پھر کریم دی شیف نہیں کرتی کےک کو اس میں ایریشن بہت زیادہ نہیں ہوتی کےک آپ کا ڈینز نہیں ہوتا دی شیف نہیں ہوتا چک مانا بعض دفعہ لیئرز ہٹی رہتی ہیں جی بلکل وہ ڈی شیف ہو جاتا ہے انبیلنس بیٹ ہوتے ہیں ہم لیکوڈ سٹوبری کریم ہی ہی ہمارے پاس 100 گرم جو کے ریسیبی میں ہر لیڈی منچ ہے اور وائٹ چوکلیٹ ہے نہیں لیکوڈ سٹوبری کریم یہی والی جی جی بالکل یہی والی یہ ہماری کریم ہے سٹوبری اس کو یہ بھی ایسے تھا ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ملکی سوٹ کی وائٹ چوکلیٹ ہے اس کو ملٹ کر کے ان دونوں چیزوں کو مکس کریں کہ وہ گناش بن جائے گا اس کو بھی اس آئسنگ کے اندر ایسے ریکوائیٹ کریں گے اور یہ ہم نے سٹوبری کا جیم بنایا ہوا ہم نے فریش سٹوبری لی اس کے اندر شوگر ایٹ کر کے ہم نے اس کو کوک ٹوگیدر کیا ہے اتنا کہ اس کا مویسٹر ختم ہو جائے اور تھیک جیم کی طرح ہو جائے اس کو ہم اپنی آئسنگ میں انشاءاللہ ہی ہوتے اس کے لیے انہوں نے مجھے ریسیبی بتا دیئے آدھا کلو سٹوبریز لیے آدھا کلو سٹوبریز میں انہوں نے ڈیورسو گرام چینی ڈالی تھی اور دونوں کو ہلکی آنچ پر رکھے بھگو دیا ٹھیک ہے؟ ساری، دونوں کو ہلکی آنچ پر رکھے پکانا شروع کیا ہلاتے گے ہلاتے گے جب تک کہ چینی کا اور سٹوبریز کا پانی ختم ہو گیا اور یہ بیکل گاڑی جیم کی طرح ہونے لگی پھر آپ کی مرضی آپ اس کو بلینڈ کر دیں اور ماشر سے ماش کر اور یہ وائٹ چوکلیٹ کو ہم میکرومی میں ملٹ کر لیتے ہیں جب تک کریم بیٹ ہوتی ہم ان دونوں چیزوں کی گناش بنا لے جا ٹھیک ہے وائٹ چوکلیٹ آپ کو چاہیے ملکیز فوڈ کی ہندرد گرام دیکھ پور آنچز اور اس کو آپ کو ملٹ کرنا ہے چوکلیٹ جب بھی ملٹ کرنی ہے تو آپ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو تونٹی تو تھرٹی سنگند وان ٹائم رکھیں اور بلے آپ کو ٹین ٹائم یہی اپیسوڈ ریپیٹ کرنا پڑے تاکہ اس میں کوئی ملٹ نہ بنے کوئی ایسی چیز نہ ہو کے جس سے آپ کو لگے سمٹیم ایسا لگ رہا ہوتا ہے چوکلیٹ ملٹنی ہوئی بس صورت دیکھنے میں ہوتا لیکن وہ ملٹ ہو چکی ہے کیونکہ ہم مکس نہیں کرتے تو انشاءاللہ جب ہم ملٹ کریں گے تو بالکل یہ لکور فار میں آگے ٹھیک ہے 10 سے 20 سیکنڈ کے لیے اس کو میکرو میں ڈالیں پھر نکالیں پھر ہلائیں دیکھیں اگر وہ ہو گئی تو فائن بانا ٹھیک سیکنڈ کے لیے اس کے لیے ابا جو سوکنگ ہم نے کرنی ہے وہ بھی لیکورڈ ملک ہے اور اس کے اندر آپ کے باس دو اوپشن ہیں کہ آپ یہی لیکورڈ سرابری کریم جو ہے اس کو ایڈ کر لیں اس کا کیک کا فلیور انہانس کرنے کے لیے تو یا پھر ہمارا جو سرابری سیرپ ہے آپ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے کیا داریا میں نے یہی ہی ویپ ویپ کریم جو جو لیکورڈ پوم میں ہے اس کو ٹونٹی پرسنٹ اور ایٹی پرسنٹ جو ہوتا ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو اس سے فلیور اس کیا بہت زیادہ انہانس ہو جائے گا اچھا آپ لیکھلیں تو تو سوکنگ کے لیے 20% سرابری کریم 80% ملک ہم یو پی ویپ کی سرابری کریم ٹھیک ہے اور 80% فل فل ملک جو ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ان سے یہ سیرپ بنے گا اس سے ہی ہم سوک کریں تاکہ فلیور انہانس ہو جائے مزیدی سے سرابری کریم ایو پی ویپ کی کریم کا کمال دیکھیں ما شاالاللہ اکتنی اس کو سٹف کیا ہے اس کی شائن بیسے برقرار ہے اور پھٹی بھی نہیں ہے مزی کی باب یہ آپ نے بنائی تھی اس کے اندر لیرنگ کے لیگے 2 ٹیبل سپون اس کو ایڈ کر لیں اچھا اس کے بعد پتھلی ہو گناز بیشک تکھنا ہو جی نہیں اگر آپ نے اس کو تک کرنا ہے تو تھوڑا سا کم وہاں کر لیں اچھا میں نے کیونکہ اس کو یوز کرنائیسی میں اس لئے اس کو لکھو کر لیں اور یہ ہم ابھی لیرنگ کے لیے کریم بنا رہے ہیں تو اس میں تقریبا 4 ٹیبل سپون جیم چلا جائے گا سٹوبری کی پیوری کا جو بنا ہوا ہے ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے یہ کیکی لیرنگ میں چلی آئیں گے ٹھیک اب ساتھ ساتھ کی لیرنگ سٹارٹ کر دیں آپا ٹھیک ہے بہت یمی کیک ہے سب سے پہلے بیس لگائیں گے وہ ہی جو ہم نے سیرپ بنایا ہوا اس کا ٹھیک ہے کریم اور ویپی ویپ کے ساتھ دودھ اور ویپی کے ساتھ اسی سے سوک کرنا ہے ہم نے اس کو یہ دیکھیں بس میرا خان سے ایک گلتی ہوتی ہے وہ یہ کہ میں ڈڈڈڈڈ کے کیک کو اپنے سوک کرتی ہوں کہ اور آپ لوگ جتنے بھی ہیں سب اتنا اتنا ڈالتے ہیں جب ہی کیک اتنا صافت ہوتے ہیں جی اور جوسی آپا ہو جاتا ہے اور یہ درائی اچھا نہیں لگتا ہے ٹھیک ٹھیک پورا سے بھر دیا اور تھوڑا تھوڑا جیم اس کی لیئر میں لگا دیگے مجید اس کا ٹیسٹ انہانس کرنے کے لیے اب سیکھنڈ لیئر ایسے ہی آپا اس کا پورا جو ہے ہم نے اس کو ٹاپ تک ایسے لیئر کردی میں تو وہ نایف تھوڑی سوڑی سوڑ کردو انہوں کو نظر نہیں آرہا ہے ٹھیک ٹھیک ایک طاقت چند لیئر ہوں جیم آپ نے جانی ہے آپ نے چینی نہیں دائی نہیں کیسی نہیں یہ مسئلہ بلکس میسے اسیں اس میں موجود اس کا اندر ریل استوال بری اس کا اندر اپنا فلایور بلکس ایسی آمسکر ایسی آمسکر آپ کے پاس صرف کریم نہیں ہے آپ کے پاس دھیڑوں سامانے چاکلیٹ چپس ہیں چاکلیٹ ہے وائٹ چاکلیٹ ڈاک چاکلیٹ مل چاکلیٹ پلاس ان کا بیک ہاؤز پہ آپ کبھی جائیں تو صحیح آپ کو دنیا کی کوکنگ کی سٹف مل جائے گا بایسی آمسکر یہ ستاکند گیٹ اندر ساری چیزیں سٹوبری سے ہی ریلیٹر چلی گئی ہیں تو یہ فولی جو ہے ایک تو ریچ بھی ہوگا اور پورا فلیور جو ہے سٹوبری کا آئے گا اس میں اور اگر اس میں ہم ٹرنچ بنا کے ڈالنے تو اور مزید کر رہا ہے جی اور مزید کر رہا ہے جی جی مزید انہائنس چیزیں کرتی جائیں گے اس میں اہا ہا 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 ڈال رہے ہیں وہ سوک ہوا جا رہے ہیں جی ہے اب یہ لے رہے ہو گئی آپا تو اب ہم نے اس کی دوسری ایڈ کر لیں گے فروسٹن کے لیے کریم بنا لیں گے اچھا جی یہ کیک ہم نے اس کو سیدھا کر لیا آپا اس کی یعنی کے کٹنگ کر کے اس کو سمودھ کر لیا اب وہ ہی کریم ویپی ویپ کی سٹوبری سائٹس جو آنیون تھی ان کو کاٹ کر سائٹ کیا جی اس کے اندر ہم نے جو ہے وہی سٹوبری کریم سٹوبری جیم سٹوبری جو 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 جناش منایت اس کو دال کے اب تھوڑی سی آنویپ کریم ہم نے اس کے اندر ایڈ کی تاکہ یہ سمودھ جائے اسے ہم ایسیگ کر سکیں جیسے نیوڈ کیک پر تھوڑا سا ایک رف ٹیکسر آتا ہے ویسا ہی ٹیکسر اس کی آئے گا اس کے اوپر کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سیڈ سٹوبری کے جو ہیں اس کو رف کر رکھیں گے جن جو آپ نے دال ہے جی اچھا 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 ٹیکسر آسف ہم اس کو اب آئیس کر لیں آپ کا جو بیکھا ہوس ہے لاہور میں جی آپاں وہ کہاں ہے؟ جو ہوتا ہون مقاریم سے بالکل جو ہے سٹیٹ اور کنال کے بالکل اوپر مطلب وہ ہمارا ہے ایکسپو ہے ایکسپو بالکل سامنے ہیں اور آپ نے بیٹا کتنی کریم لیے اوپر کے لیے یہ تقریبا ہے آپا 300 گرام کریم لگ جائے گی اسی لیے اچھا اور پورے کےک میں کتنی لگی ہے پورے کےک میں 500 گرام کریم کچھ بچ ہی جائے گی یعنی کہ جسے ہم آئسنگ وغیرہ کریں گے ویسے 1 kg کریم تو میں 500 ہی لگ دیتیوں نا آپ 300 کو کٹ کے آپ 500 ہی لگ دیتیوں نا چھوٹا دبا ان کا لے لی گے کیونکہ جیسے کیکس کے آپا پونٹس بڑھتے جاتے ہیں تو کریم بڑھتے جاتے ہیں ویسے 1 kg کا جو پاؤچ ہے ہمارا اس سے 10 پاؤنڈ کا کیک ایزیلی بن جاتا ہے اچھا جی اور یہ کیک تیار ہونے کے بعد 4 پاؤنڈ کا ہوگا یہ 4 پاؤنڈ کا ایزیلی ہوگا 4 پاؤنڈ کا جی جی منیموم 4 پاؤنڈ کا ہوگا یہ اس کا رف ٹیکچر آرہ ہے نا یہ اس کی سید کی وجہ سے ہے چھوٹا دے رہے ہیں سیڈز آپ کو پتہ چل رہا ہے اوریجنل سٹرابریز سے بنا رہا ہے ایک مثال دے رہی ہوں ایک مثال اگر آپ کو یہ سیڈز نہیں اچھے لگ رہے تو آپ جام کو چھان لینا جی جی بالکل اس سے سیڈ ریمو ہو جاتا ہے آپ اس کو چھان پی یز کریں باٹ ایوڈ سیڈ مو میں آتے ہیں انشہ لگتے ہیں یہ سکریپر یہ ہمارے سرور پہ اویلیبل ہے لاہور بھی اور کراچی دونوں جگہوں پہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نائف سے کری لیتے ہیں یہ ہے کہ لیکن اس پیشلی بگنر کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے یہاں تو اتنا دور ہے پہنچ نہیں پایا شاید وہاں چلی جاؤں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے جیسا ہے ہمیں کھالی کریم سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو سمودھ کرنا چاہتے ہیں تو جام کے لیے کریم کے لیے ایڈ نا کریں لیکن اس کے ریل چنگ سیڈ اور اس کا فلیور اور مطلب اس ایزار نسان سے چیزیں کیوں نبیت کچھ لیتا کر سکتا ہے اب یہ پائپینگ ہیں ان یاد اس کے ساتھ کی مندلگی جی آپ نے اندر اس کے ساتھ کی بیٹی پائپین چیز میں پڑھا کرتے ہیں اگر پیپین بیٹی ساتھ کی بیٹی لیتا ساتھ کی بیٹی نے جام یا گناش پڑھا چیز کے لیتا ہے یہ گناش پڑھا کریں اور ایک کے اندر آپ نے دالی آپ اس پس لینے نہیں ڈالی کے وہ پائپ آؤ تھی پائپ کرنے جی وہ سلیپ کرے گا اب پا پا ناستے بل اگر شرابری کے بین جائیں گے اس میں پائپیں گے میں تو پائپ نہیں ہوگا نکلے گا نہیں نیتنیس نہیں آئے گی Just look how his hands are moving نوزل کا نمبر اب یہ اپا 1M ہے اور یہ 5FT ہے 5FT 5FT نوزل یوز کیا ہے اور 1M یہ دونوں نوزل آپ کو بیک ہاؤز سے مل جائیں گے ٹھیک ہے ہماری ویب سائٹس پہ اپا اور زیادہ ایزی کی اوورال پاکستان میں کہیں بھی بیٹھے اور اگر آپ کو نام آپ اتنی دور نہ جا سکے تو آپ ان سے ویب سائٹ پہ راپتہ کر لیجے ان کو اورڈر کر لیجے اور وہ آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے اور وہ آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے very nice and such a different decoration ہم تو ایکی سرل لگا دیتے ہیں نا جسی دس very nice very nice یہ پہ اس میں کیونکہ شو میں تھوڑا time کم ہوتا ہے تو یہ فونڈنٹ کے فلاور میں بنا کر لے گیا تھا اچھا میں سمجھے اس کے لیے لائے گا نہیں میں اس کے لیے یہ بہت ہیسی اس کا یہ آپ نے خود بنائیں یہ پلنچر ملتا ہے بس کٹ کرنا ہے اور اس کو فول کر دینا تو یہ ایسے بن جائیں گے اس کے بعد فریش توبری کی تھوڑے تھوڑے سی وہ سلائس کریں گے اور چھوڑے تھوڑے تھے